اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میدے کے اندر ایک دشمن بیٹھا ہوتا ہے جس کو ہم ایچ پائلورائی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کہتے ہیں یہ ایک بیکٹیریا ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا کیا طریقہ ہے کیسے اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دس میں سے پانچ جو لوگ ہیں ان کے سٹمک کے اندر ان کے میدے کے اندر یہ چھوٹی آنٹ کا پہلا حصہ جس کو ہم ڈوارڈینم یا ڈیوڈینم کہتے ہیں وہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے جو موڈرن سائنس ہے اس نے جو نئی نئی چیزیں دریافت کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے میدے کا جو اکثر درد یا جلن ہوتی ہے اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ وہ آپ کا دشمن ہے جس کو اپنے جڑ سے اکھارنے میں ڈاکٹر کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے سب سے پہلے ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے میدے کے اندر یہ جراسیم ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں تھے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں میدے کی جلن آپ کو الٹی کی کیفیت ہوتی ہے آپ کو تضابیت محسوس ہوتی ہے اور آپ کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد خاص طور پر اپری حصہ درمیان کا حصہ جو ہے وہاں پہ درد یا جلن ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک بنیادی جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جن کا یہ شعبہ نہیں ہوتا جن کا یہ شعبہ ہوتا ہے ان کو ہم گیسٹرو انٹرالوجسٹ کہتے ہیں اب یہاں سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اگر یہ آپ کے اندر موجود ہے اگر آپ دس میں سے ان پانچ لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے اندر یہ موجود ہوتا ہے ابتداء میں شاید علامات بھی نہ کرتا ہو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ سوزش کر دیتا ہے میدے کی جس کو گیسٹروائٹس کہتے ہیں جلن شروع ہو جاتی ہے کھانا سے ہی حضم نہیں ہوتا تضابیت محسوس ہوتی ہے مطلی محسوس ہوتی ہے لیکن اس سے اگلی سٹیج پہ یہ پھر وہاں پہ زخم کر دیتا ہے میدے کے اندر یا چھوٹی آنٹ کے اس حصے کے اندر تو اگر تو میدے کے اندر زخم ہو گیا جس کو ہم السر کہتے ہیں تو پھر اکثر کھانا کھانے کے فوری بعد درد ہو جاتا ہے اگر چھوٹی آنٹ میں ہوئے وہ تو کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد درد ہوتا ہے اور آخری جو سٹیج آپ دی ہے اگر ایک فرض کریں کہ یہ موجود رہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو کچھ بدقسمت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس میں سائنسی سٹیڈی یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ایچ پائل ہو رہا ہے موجود ہو اور اپنا کام کرتا رہے یعنی کہ آپ کو خراب کرنے کا تو پھر میدے کا کینسر کی طرف بھی بات کو لے جاتا ہے تو یہ بھی کافی سارے مریضوں میں دیکھا گیا اس لیے ضروری ہے اس کو پکڑنا تو بنیادی گلتی کیا ہوئی آپ سے بنیادی گلتی ہوئی کہ آپ کسی بھی جی پی کے پاس چلے گئے جنرل فیزیشن کے پاس چلے گئے آپ کو جانا ہے گیسٹر انٹالوجس کے پاس کیوں جانا اس کے پاس ضروری ہے پہلا کام کیا ہوگا اگر تو آپ جائیں گے کسی بھی ایک عام ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ کا بلڈ کا ایک ٹیسٹ کرواتا ہے جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس پہ پھر کیونکہ ہر دوسرے کو پھر یہ پوزیٹیو آتا ہے کیوں پوزیٹیو آتا ہے کیونکہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی ایچ پائلورائی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی جس کو کچھ ہی ڈاکٹر مزاک میں کہتے ہیں کہ آپ کے میدے میں ہیلیکوپٹر ہے مزاک کی بات ہے ورنہ اس کا نام ہے ہیلیکو بیکٹر پائلورائی تو جب وہ انٹی باڈی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سب لوگوں میں پوزیٹیو آتا رہتا ہے پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ ان کو ہو جائے ٹھیک بھی وہ ہو جائیں تو اس لیے کہ تو یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے جو عام ڈاکٹر تو کروائے گا گیسٹر انٹرالوجسٹ یہ نہیں کروائے گا گیسٹر انٹرالوجسٹ کوشش کرے گا کہ آپ کا دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں یوریا بریتھ ٹیسٹ اور دوسرا جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ سانس کے ذریعے والا ٹیسٹ ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا بلڈ کے اندر سٹول کے اندر جو پخانہ ہے اس کے اندر انٹیجن چیک کی جاتی ہیں تو سٹول کے اندر انٹیجن ایچ پائلورائی انٹیجن ہوتا ہے جو بیکٹیریا کا اپنا حصہ ہوتا ہے تو وہ اگر موجود ہوں یوریا بریتھ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے تو پھر بہت زیادہ انچانسز ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا آپ کے میدے میں ایک تو گیسٹرونٹولوجس سے غلطی نہیں کرے گا لیکن جو جی پی ہے یا عام ڈاکٹر ہے وہ غلطی کرے گا اسے آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے وزٹ بھی چلتا رہے گا مسئلہ بھی چلتا رہے گا جو گیسٹرونٹولوجسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا ہزار بارہ سو پندرہ سو فیس ہو یا دو ہزار تین ہزار ہو لیکن وہ کم از کم ان چیزوں سے آپ کو بچا لے گا پہلی تو یہ غلطی کی وجہ سے مسئلہ چلتا رہتا ہے دوسرا اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر کو جب بہت ہی زیادہ شک ہو کہ یہ جو آپ کو درد ہے میدے والا اگر یہ اچپائلورائی کی وجہ سے ہے نہیں ہے یہ پیچھے بھی جا رہا ہے تو وہ آپ کو انڈوسکوپی کی تجویز دیتے ہیں انڈوسکوپی جو ہوتا ہے وہ کیمرہ ڈال کے ایک چھوٹا ٹیسٹ ہے کوئی خطرناک ٹیسٹ نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو ایسے مریض نہیں ہے دل کے تو پھر وہ آپ کا یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک تو کیمرے کی مدد سے دیکھا جاتا ہے یعنی اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو میدہ ہے اس کی دیواروں کے اوپر کوئی زخم تو نہیں ہوئے ہوئے سوزش تو نہیں ہے گیسٹرائٹس تو نہیں ہے پھر وہاں سے حصہ بھی لیا جاتا ہے کچھ جس کو بیوپسی کہتے ہیں اور اس کے اندر بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ جو موزی ہے یہ جو خطرناک دشمن ہے آپ کا جو ایچ پائلورائی ہے وہاں پہ اپنی جڑیں گاڑ کے تو نہیں بیٹھا یا وہاں پہ بیٹھا تو نہیں ہے آپ ایک بات زیر میں رکھیں کہ یہ بار بار جو جڑ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں کہتے ہیں ایچ پائلورائی ایرادیکیشن اس کے علاج کو ایرادیکیٹ آپ ہمیشہ اس چیز کو کرتے ہیں جس کو آپ نے جڑ سے اکھارنا ہو تو بیوپسی سے آپ نے انڈوسکوپی سے اس چیز سے ڈرنا نہیں ہوتا یہ آپ کے علاج کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے ضرورت پڑ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی پڑ سکتی ضروری نہیں کہ آپ کا یہ کیا جائے تو ایک تو یہ گلتی نہیں کریں پھر دوسری گلتی کیا کرتے ہیں کہ جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو جب آپ نے ایچ پائلورائی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ٹیسٹوں سے پہلے بھی ڈاکٹر آپ کی دوائیاں ایک دفعہ چھڑوا دیتے ہیں یعنی کہ جو آپ اگر کوئی انٹی باوٹک لے رہے ہیں وہ آپ کی ایک مہینہ پہلے چھڑوا دی جائے گی اگر آپ میدے کے کیپسول لے رہے ہوتے ہیں تضابیت والے وہ دو ہفتے پہلے چھڑوا دیے جائیں گے تاکہ آپ کا پتہ چل سکے ایکچولی یہ ہے کے نہیں کیونکہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں وہ میدے کے کیپسول بھی لے رہے ہیں کوئی انٹی باوٹک بھی لے رہے ہیں اپنا ٹیسٹ کروائیں گے وہ نیگیٹیو آئے گا جبکہ یہ ادھر ہی بیٹھا ہوگا ہے اسے ہم کہتے ہیں فالس نیگیٹیو کہ ہے تو نیگیٹیو ٹیسٹ لیکن یہ غلط ٹیسٹ ہے اس لیے جو گیسٹونٹالوجس ہوتا ہے وہ آپ کی یہ دوائیاں ایک مہینے اور دو ہفتے کے لیے رکوا کے پھر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ تشخیص ہو گئی تو اس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے یعنی آپ نے کبھی شاید ہی کم دکھا کہ تین یا چار دوائیاں دی جا رہی ہیں اور ان میں سے دو تین جو انٹی باوٹک ہوتی ہیں اور دی بھی پھر ہائی ڈوز پہ دی جاتی ہیں اور دی بھی جاتی ہیں وہ چودہ دن کے لیے اب ہائی ڈوز کی انٹی باوٹک ہو مخصوص قسم کی دوائیاں اور آج کل جو نہیں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہٹکے ہیں پہلے والوں سے اور چودہ دن کے لیے تو جو عام جی پی ہوتا ہے وہ عام طور پر گھبراتا ہے کہ میں جب مریض کو یہ اتنی ہائی ڈوز پہ دوں گا اور اتنے دنوں کو یہ دوں گا تو اس کے تھوڑے سائی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں کہ کسی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کسی کو لوز مشن لگ جاتا ہے کسی کو موں میں ٹیسٹ برا ہو جاتا ہے تو وہ مریض کی ان باطن سے گھبرا کے اس کو دو چار دن کے لیے دوائیاں دے دیتا ہے اور کم ڈوز کے لیے دیتا ہے پہلی تو یہ غلطی ہوگی جی پی کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لیٹس دوائیاں کون سی ہیں جو تین چار کا کمبینیشن ہیں دوسرا وہ ڈوز اتنی پروپر نہیں دے گا وہ ڈر کے مارے ڈاکٹر بھی ڈرتا ہے اپنے پرائیویٹ پریکٹکس میں خاص طور پر کہ میرے بریز کو کوئی شکایت نہ ہو مجھ سے پھر تیسرا وہ چودہ دن کے لیے نہیں بلکہ چار پانچ دن کے لیے دے دیتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے پہلے تو آپ کے جو جراسیم ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے دوسرا وہ پھر ریزسٹنس ہو جائیں گے قوت پکڑیں گے اور تیسرا وہ بار بار پھر آپ کو اب تنگ کریں گے اس لیے جب آپ گیسٹر انٹالوجس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایچ پائلورائی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی نامی یہ جو بیکٹیریہ ہے آپ کے میدے میں موجود ہے اور یہ سارے مسئلے کر رہا ہے اور یہ آپ کو علامات اس وجہ سے آ رہی ہے تو پھر وہ اس کی جو اصل دوائیاں ہیں تین سے چار دوائیوں کو کمبینیشن ہوتا ہے وہ دے گا اس ڈوز میں دے گا جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت ساندار ڈوز ہو کے ہم نے تو کبھی تنی اس ڈوز کے انٹی بارٹیک نہیں لی لیکن اس کے بغیر اس جراسیم کو مارنا ناممکن ہے اور تیسرا پھر وہ چودہ دن کے لیے دے گا کیونکہ ہم تو آ دی ہیں کہ دو دن دوائی کھاتے ہیں ہم پھیک دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا اب کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ اس کو جڑ سے ہم نے اکھار دیا ہے اس کا جو آپ کا گیسٹرونٹالوجیسٹ ہے جو اقل مند ہوگا وہ آپ کے جب دیکھے گا کہ اب علامات بہت بہتر آ گئی ہیں تو وہ دو ہفتے کے لیے آپ کی ساری دوائیاں رکھائے گا دو ہفتے کے بعد پھر آپ کا سٹول کا انٹی جن اور یوریا بریتھ ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا اور اگر وہاں پہ وہ نیگٹیو آ جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن فرض کریں اگر آپ نے ایک دفعہ دوائی دی ڈاکٹر نے دوسری دفعہ دی نہیں کام بنا تو پھر آپ کا ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس کو ہم سنسٹیوٹی ٹیسٹ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان جراسیم کو دیکھا جاتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی دوائی ان کے اوپر اثر کرے گی اور وہی دوائی دی جاتی ہے انہیں دنوں کے لیے کتنا دنوں کے لیے اور ڈوز کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو جراسیم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے اور اس کو کیسے اکھاڑا جا سکتا ہے اب آپ نے کمنٹس میں مجھے دو باتوں کے جواب دینے ہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس میدے کی تضابیت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایچ پائلورائی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کا بھی کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کون سا کرواتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوزیٹیو ٹیسٹ لے کے گھوم رہے ہیں تو کیا آپ کو دوائیاں کون سی دی جاتی ہیں اور کتنے دنوں کے لیے اور کس ڈوز میں دی جاتی ہے کمنٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کمنٹ میں آپ لوگوں سے انگیج کروں اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی پھر پیشنٹس کے ساتھ ایک علیہ دل سے ڈسکیشن کافی سارے مریضوں کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس چینل پر میں میں اس طرح ویڈیو بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو کہیں پہ شیئر کرنے کے قابل ہے تو ضرور شیئر کر دیں اور اگر نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل نوٹیفکیشن اس لئے دبا دیں کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھانے تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں